اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں تیمور آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوان ریسیپی تو دوستو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور نئی ریسیپی تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور سب کی فیوریٹ ہے آلو دنبر یعنی بنانے کی ریسیپی لے کر آئے ہوں تو دوستو آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ کو ہودی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مزے کی یہ بنتی ہے تو سب سے پہلے چلی اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پانی لے لیا ہے چاولوں کے ڈبل اور دو ڈالچینی کے پیس اور اس کے ساتھ ہی دو تیسپات ڈال دی ہیں اس میں اور ایک سے دو بڑی علاچی اس میں جائے گی اور حضب ضرورت نمک ایڈ کر دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون میں نمک یوز کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈکن رکھ دیتے ہیں پتیلے کے اوپر اور پانی میں عبال آ جائے تاکہ تو ماشاءاللہ دو سے تین منٹ کے بعد یہاں پہ پانی مبال آ چکا ہے اب اس میں ہم یہاں پہ چاول ایڈ کر دیتے ہیں تین پاؤ چاول میں نے لیا ہے تقریباً ساڑھے ساتھ سو گرام ہے یہ اور یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو بہت ایزی ہے دوستو آپ اسے بہت اچھے طریقے سے صرف پندرہ سے بیس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں اور ایک بار چاولوں میں آپ چمچی ہلا دیں اور اس کے بعد اوپر ڈکن رکھ دیں گے اور انہیں پکنے دیں گے تو دوسری طرف بڑھتے ہیں اور مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل لی ہے اس میں ہم یہاں پہ آلو ڈال دیں گے ان کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ دیکھ لیں آپ تو آلو کو آپ نے بس صرف دو پیسک بنا لینے تو انہیں ہم پکائیں گے جب تک کہ ان کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہم انہیں بنائیں گے تو ان کی بنائی کرتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے تو ما شاء اللہ آپ دیکھ لیں ان کا کلر چینج ہو چکا ہے زیادہ کلر آپ نے چینج نہیں کرنا ہے بلکل گونڈر نہیں بس ہلکا سا کلر ان کا چینج ہو جائے تو ہم انہیں نکال لیں گے دو سے تین منٹ میں ان کا یہ کلر آ جائے گا تو ما شاء اللہ آلو ریڈی ہیں اب انہیں نکال لیتے ہیں تو یہ بہت ایزی ریسیپی ہے جب آپ اس طرح اس بریانی کو بنائیں گے تو آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ بھائی یہ کتنے مزے کی بنتی ہے تو اب یہاں پہ باقی جو مسالے وہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک کپ آئل میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ پیس کٹی ہوئی پیاس تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے کٹ لیا تھا اور اس کا بھی کلر چاہیں جونے تک ہمیں سے پکائیں گے اس کے بعد اس میں ہم مزید مسالے ایٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لیسن اور سوکے دنیا کا پیسٹ ہے میرے پاس تقریباً دو چمچ اس میں ہم ایٹ کریں گے اور مکسنگ کریں گے تاکہ ان کا بھی جو ذائق ہے وہ ککنگ آئل کے اندر اور پیاس کے ساتھ مکس ہو جائے تو یہ مکسنگ ہو چکی ہے اب یہاں پہ دو سے تین کٹوئی ہری مرچیں ہیں یہ ایٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے مکسنگ کریں گے تو اب باقی کے مسالے بھی ہم اس میں ایٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم جو آلو ہم نے بنے تھے وہ اس میں ایٹ کر لیتے ہیں اور دو سے تین کٹوئے میڈیم سائز کے ٹیماتر یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور مسالے ایٹ کرتے ہیں تو حضب ضرورت نمک ڈال دیں تقریباً ون ٹیبل سپون نمک اس میں جائے گا اور ون ٹی سپون چلی فلیکس تو ایک چمچ زیرہ اور ان سب چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے ساتھ حلدی پاورڈر بھی ہم اس میں یوز کریں گے تو پہلے ہم اسے اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ کا مسالہ نیچے سے کڑائی کے ساتھ لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب حلدی پاورڈر اس میں جائے گا تقریباً ون ٹیبل سپون اور دوبارہ سے ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے تو اگر آپ کا مسالہ حراب ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور بنائی کریں گے اب جو بہت ہی ہم اسٹیپ ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کا دھئی دھئی آپ کی بریانی کو آپ کے اس مسالے کو چار چاند لگا دے گا اور آپ کو جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی آلو دن بریانی کتنی مزے کی بنتی ہے تو آپ مکسنگ کریں گے اور دو سے تین منٹ تک اس سے پکائیں گے جب تک کہ دھئی کا پانی سوک نہیں جاتا اور جو آئل ہے وہ مسالے سے جدا نہیں ہو جاتا جب آئل مسالے سے جدا ہو جائے گا تو ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ تیز پاتھ ڈالیں گے تاکہ ان کا بھی ذائقہ مسالے میں ایڈ ہو جائے تو اب اس کے بعد ان کے اوپر کھڑائی کے اوپر ہم یہاں پہ ڈکن رکھیں گے تاکہ جو ٹوماتر ہیں اور آلو ہیں یہ دونوں اچھی طرح سے گل جائیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ٹوماتر اور آلو جائیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیئی کا جو پانی ہے وہ بھی سوک چکے اور جو آئل ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے نے بلکل آئل کو چھوڑ دیئے اور یہ بلکل مسالے کی اوپر پڑ ہوئے تو ماشاءاللہ مسالہ بلکل ریڈی ہے اب دیکھتے ہیں دوسری طرف چاولوں کی کیا سیچویشن ہے تو ڈکن اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ چاولوں میں اچھی طرح سے بال آئی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چاول جو ہیں وہ ستر سے اسی پرسنٹ تک ڈن چاہیے زیادہ بلکل گلے ہوئے نہیں چاہیے ہونے چاہیے تو چک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بلکل ڈن ہے ہم نے بیچ بیچ میں ایک دو بار چیک ضرور کیا تھا آپ بھی چیک کرتے رہیے گا اور یہ ستر سے اسی پرسنٹ تک ڈن ہونے چاہیے اب مسالہ ہم نے یہاں پہ ہاف کر دیا اور جو چاول ہم نے بوئل کی ہیں یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کی لیر لگا لیں گے تو ہاف چاول ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اب دوبارہ سے جو ہاف مسالہ ہم نے بچا کے رکھے وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دوستو یہ بہت ایزی ریسپی ہے آپ اسے ٹرائی کیجئے گا ایسی مزے مزے کی ریسپیس کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں دوستو آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری کوکنگ اور ریسپیس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور بہت ہی ایزی اور جلدی تیار ہونے والی ریسپیس آپ کو ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے باقی جو بچا ہوں مسالہ تھا وہ بھی اس کی اوپر ڈال دی ہے اور بہت ہی امس ٹپ کہ جب آپ یہ مسالہ ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ زردہ کلر اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اس میں ہم نے دودھ پہلے سے مکس کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کڑائی کے اوپر یہاں پہ ڈکن رکھ دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلم پہ دم لگائیں گے تو ما شاء اللہ یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری بریانی بالکل ریڈی ہے مکسنگ کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے مشاندار اور مزیدار جو رنگ کلر ہیں وہ نیچے سے نکل کے آ رہے ہیں اور چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ما شاء اللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہماری آلو دمبر یعنی بالکل ریڈی ہے دوستو آپ اسے ضرور بنائیں جب آپ اسے بنائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے ویڈیو پسند ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ